لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بی بی ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت طیبہ میں اب ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ حضرت ختیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عقد زواج ہوا اس زمن میں سیرت کی کتابوں میں بہت تفصیلات آتی ہیں سیرت النبی میں بھی ہم اس کو بڑی تفصیل سے پڑھ چکے ہیں بی بی ختیجہ ایک عقل مند بہدر اور شریف النفس خاتون تھی نصف میں علی شرافت میں عرفہ مال و سروت میں سب سے زیادہ ساری قوم کی شرافہ ان سے نکاح کرنے کے لیے بے قرار تھے اگر ان کا بس چلتا سب نے کوشش کی لیکن بے سود نفیسہ کہتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر شام سے واپس تشریف لائے تو بی بی ختیجہ نے مجھے معمور کیا کہ میں حضور کی رائے دریافت کروں چنانچہ میں آپ کے پاس گئی اور پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے آپ نے فرمایا میرے پاس سرمایہ نہیں جس سے شادی کا فریضہ ادا کر سکو میں نے کہا آپ اس کی پرواہ نہ کریں اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں اگر آپ کو جمال شرف اور خوشحالی کی طرف دعوت دی جائے تو کیا آپ اسے قبول نہیں فرمائیں گے پوچھا کون میں نے کہا ختیجہ حضور نے فرمایا میرے لئے یہ کیوں کر ممکن ہے یہ جواب سن کر میں خوشی خوشی حضرت ختیجہ کے پاس گئی اور جا کر سارا ماجرہ کہہ سنایا انہوں نے حضور کو اپنے ہاں آنے کی دعوت دی حضور تشریف لے گئے بات چیت ہوئی جب انہیں یقین ہو گیا کہ حضور ان کی درخواست کو مسترد نہیں کریں گے تو وہ کہنے لگیں کہ اے میرے چاچا ازاد میں اس لئے آپ میں رقبت رکھتی ہوں کہ رشتے میں آپ میرے قریبی ہو اپنی قوم میں بڑی شان والے ہو امانت حسن خلق صدق مقال آپ کی خصوصی صفات ہیں جب انہوں نے عدب و احترام کے ساتھ اپنی خواہش کا اظہار کیا تو حضور نے اسے قبول کر لیا یہ ملنی تھی عقد نکانہ تھا اس باہمی رضا مندی کے باعث حضرت ختیجہ نے ارز کی کہ اب آپ اپنے چچا جان کے پاس تشریف لے جائیں اور کل صویرے انہیں ہمارے پاس بھیجیں دوسرے روز حضرت ابو طالب حضرت ختیجہ کے پاس آگئے حضرت ختیجہ نے کہا کہ آپ میرے چچا کے پاس جائیں اور اپنے بھتیجے کے لیے میرا رشتہ طلب کریں حضرت ابو طالب نے اس پر اپنی خوشنودی کا اظہار کیا اور فرمایا ہادا صلع اللہ یہ قدرت الہی کا کرشمہ ہے اس طرح دولہ اور دولن کے بزرگوں کی منظوری سے منگنی انجام پذیر ہو گئی اور نکاح کے لیے تاریخ بھی مقرر ہو گئی مقررہ تاریخ پر قبیرہ مدر کے روحہ مکہ کے شرافہ اور عمرہ اکھٹے ہوئے حضرت ختیجہ کی طرف سے ان کے چاچہ عمر ابن اسد وکیل بنے حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے وکالت کا فریضہ انجام دیا اچھا ساتھی ساتھ میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ علماء نے زمن میں یہ لکھا ہے کہ اس طرح جو زبانی کلامی اقرار ہوا بزرگوں کے درمیان اس کو ایک منگنی کی صورت آپ کہہ سکتے ہیں کوئی حیثیت نہیں ہوتی کہ منگنی کے بعد یہ ایسا نہیں ہوتا کہ لڑکا لڑکی کھلا کھلا مل سکے کہیں آ جا سکیں کہ بھئی یہ تو میری منگ ہے اصل میں نکاح ہی ہے جو عورت اور مرد کو کسی بھی رشتے میں جوڑتا ہے اس کے علاوہ کوئی رشتہ اس طرح کا نہیں ہے کہ وہ کھلے کہیں پہ بھی آ جا سکیں بہرہ مقررہ تاریخ پر قبیلہ مذر کے روحہ مکہ کے شرافہ اور عمرہ یہ کھٹے ہوئے حضرت خدیجہ کی طرف سے ان کے چچا عمر بن اسد وکیل بنے حضرت ابو طالب نے حضور کی طرف سے بھی کالت کا فریضہ انجام دیا آپ نے اس وقت ایک فسی و بلیخ خدبہ نکاح ارشاد فرمایا جس کو علماء نے اپنی کتابوں میں بھی جمع کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ سب تعریفیں اللہ تعالی کے لیے ہیں جس نے ہمیں حضرت ابراہیم کی اولاد سے حضرت اسماعیل کی کھیتی سے ماد کی نسل سے اور مدر کے اصل سے پیدا فرمایا اور ہمیں اپنے گھر کا پاسبان اور اپنے حرم کا منتظم مقرر کیا ہمیں ایک ایسا گھر دیا جس کا حج کیا جاتا ہے اور ایسا حرم بخشا جہاں امن میسر آتا ہے اور ہمیں لوگوں کا حکمران مقرر فرمایا حمد کے بعد میرا یہ بھتیجہ جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کا دنیا کے جس بڑے سے بڑے آدمی کے ساتھ موازنہ کیا جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہوگا اگر یہ مالدار نہیں تو کیا ہوا مال تو ایک ڈھلنے والا سایہ ہے اور بدل جانے والی چیز ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت کو تم خوب جانتے ہو اس نے ختیجہ بنت خویلت کا رشتہ طلب کیا ہے اور ساڑھے بارہ اوقعہ سنا مہر مقرر کیا ہے اور بخدا مستقبل میں اس کی شان کی بہت بلند ہوگی اس کی شان اس کی قدر و منزلت بہت جلیل ہوگی تو اس پورے خطبے کو کئی لوگوں نے جمع کیا ہے خاتم النبیین میں امام محمد ابو زہرہ رحمت اللہ علیہ بھی اس کو اس کی جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ہنڈرڈن سکسٹی ٹو پر پھر زیاؤ النبی بغیرہ میں اور پھر ام السیر میں اور کئی کتب میں اس خطبے کو ماشاءاللہ جمع کیا گیا ہے کہ الحمدللہ اللہ جعلنا من ذریت ابراہیم وزرع اسماعیل وضع دے معد وعنصر مدر وجعلنا حضرت بیتیہ والسواس حرمہ وجعلنا بیتا محجوجا وحرما آمنا وجعلنا الحکام على الناس ثم ان ابن اخي هذا محمد بن عبداللہ لا يؤزن برجل إلى رجح به وان كان في المال قلا وان المال ظل زائل وأمر حائل ومحمد من قد عرفتم قرابته وقد خطب ختيجة ابنت خويل وقد بذل لها من الصداق ما آجله وعاجله اثنت عشرات اوقیت ذہبا ونشأو وهو واللہ بعد هذا له نبع عظیم وخطر جلیل تو یہ پورا خدبہ جو علماء نے جمع کیے حضرت ابو طالب کی اس خدبے کے بعد ورقہ ابن نوفل کھڑے ہوئے جو حضرت ختیجہ کی چچزاد بھائی تھے اور جوابی خدبہ دیا جس کا درجمہ جو ہے کوئی جو ہے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں ان عزتوں اور انعامات سے نوازا جس کا آپ نے ذکر فرمایا ہے اور ہمیں وہ فضیلتیں بخشینین کو آپ نے گنا ہے پس ہم سارے عرب کے سردار اور رہبر ہیں اور تم بھی ان صفات سے متصف ہو خبیلے کا کوئی فرد ان کا انکار نہیں کرتا اور کوئی شخص تمہاری فضیلت کو رد نہیں کرتا ہم اپنا تعلق تم سے استوار کرنے میں بڑا اشتیاق رکھتے ہیں اے خاندان قریش کے سرداروں گواہرہوں میں نے خدیجہ دختر خویلد کا نکاہ محمد ابن عبداللہ کے ساتھ کر دیا ہے حضرت ابو طالب گویا ہوئے کہ میں چاہتا ہوں کہ اس کار خیر میں ختیجہ کے چاچا بھی شریک ہوں کیونکہ تمہارے خاندان کے وہ بڑے ہیں چنانچہ حضرت ختیجہ کے چاچا عمر بولے کہ اے قبائل قریش اشہدو یا معشر القریش انی قد انکحتو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختیجہ بنت خویلد وشہدہ علی ذالکا صلادید قریش کہ اے قبیل قریش گواہ رہنا میں نے ختیجہ بنت خویلد کا نکاح محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کر دیا ہے اور اس پر قریش کے صدار گواہ مقرر ہوئے ہیں تو اس طرح جو ہے وہ نکاح کی سرمنی وہ زمانے میں ہوا کرتی تھی اور پھر نکاح جو ہے وہ اسلام کے آنے کے بعد بھی رائج رہا ایک شرعی حیثیت کے ساتھ اور حادی انسو جان صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی شادی مبارک تھی جو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ اس احتمام اور شعل و شوقت کے ساتھ انجام بذیر ہوئی اور قیامت تک امت کے لئے انگنت خیرات و برکات کا سرچشمہ بنی اس وقت حضور کا جو ہے شباب کا زمانہ تھا عمر مبارک پچیز برس تھی اور سیدہ ختیجہ کی عمر چالیس سال تھی اور اس سے پہلے وہ دو بارہ بے واہ ہو چکی تھی یہ تمام تفصیلات میں آپ کو پچھلے دروس میں بتا چکا ہوں اچھا اس زمن میں میں آپ کو ایک اور واقعہ بتا دوں جو بیسکلی غلط ہے سیر کی کتابوں میں نقل بھی ہے اس کا پھر رد بھی ہے بعض لوگ نقل تو پڑھ لیتے ہیں رد نہیں پڑھتے اصل نہیں پڑھتے تو اس کی ذرا وضاحت یہاں ضروری ہے کہ وہ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رشتہ ہے وہ عمر بی بی ختیجہ کے چچا سے نہیں بلکہ بی بی ختیجہ کے والد سے مانگا گیا تھا لیکن مسئلہ یہ ہے اس پورے واقعے میں کہ بی بی ختیجہ کے والد تو حرب فجار میں یا اس سے بھی پہلے فوت ہو گئے تھے اس وقت تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹینج ہٹ کا زمانہ تھا یعنی کہ اس نکاح سے دس سال پہلے ان کا انتقال ہو چکا تھا تو وہ کیسے نکاح کے وقت موجود ہو سکتے ہیں تو جو روایت اس زمن میں لائی جاتی ہے وہ روایت بھی غلط ہے اور اس کی درائیت بھی غلط ہے یعنی اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ معاذ اللہ معاذ اللہ خویلت اس نکاح سے راضی نہیں تھے اور دھوکے سے ان سے یہ قرار کروایا گیا اور دھوکے سے ان سے قرار کروا کے شادی کروای گیا معاذ اللہ یہ کیسے ممکن ہے کہ حادی برحق جو صادق اور امین ہوں ان کا پہلے نکاح میں لڑکی کے باپ کو بےوقوف بنا کے بے وقوف بنا کے اس طرح کام کیا گیا ہو معاذ اللہ تو یہ غلط روایت ہے سیرت و نبی میں میں اس کو بیان کر چکا ہوں کہ یہ منگھڑت اور جھوٹی روایت ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کہ نکاح کی تقریف سے پہلے ان کے باپ کو شراب پلا دی گئی وہ مدھوش ہو گئے اس حالت میں ان سے نکاح کی اجازت لی گئی نکاح کے بعد انہوں نے نیا لباس پینایا گیا اور انہیں کسطوری لگائی گئی جب انہیں ہوش آیا تو پوچھا تو یہ شرغ غل کیسا ہے یہ خجبو کس نے لگائی یہ زرق برک کا لباس مجھے کس نے پہنایا قالت ان سے کہا گیا زوجتن محمد بن عبداللہ تو بی بی ختیجہ نے ان کو جواب دی ابھی آپ نے تو میری شادی محمد بن عبداللہ کے ساتھ کرا دی ہے اس خوشی میں یہ سب کچھ ہے تو خویلت کہنے لگے ابھی میں نے نہیں کی قال ما فعلت انا افعل قد خطاباک اکابر قریشن فلم افعل تو اس نے کہا بھی میں نے نہیں کیا میں کربی کیسے سکتا ہوں جبکہ بڑے بڑے اکابر قریش کی درخواست کو میں نے مسترد کر دیا تو امام ابن جریر طوری رحمت اللہ علیہ یہ روایت نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں قال الواقدی ہذا غلط واقدی نے کہا ہے کہ یہ روایت بالکل غلط ہے جو روایت صحیح سنت سے مروی ہے وہ یہ ہے کہ نکاح عمر ابن عصد جو بی بی ختیجہ کی چچا تھے انہوں نے پڑھایا اور خویلت آپ کے باپ تو حرب فجار جو کہ اوہ کئی سال پہلے ہو چکی تھی اس میں وفات پا گئے تھے تو اس صحیح روایت کی امام طبری نے متعدس صحیح سندے میں تحریر کی ہیں کہ آپ کی آپ کا نکاح آپ کی چچا نے کرایا ایک تو محمد بن جبیر ابن مطعم سے ایک ہے روایت پھر ایک ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت آتی ہے پھر عبداللہ ابن عباس سے ایک روایت آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح بی بی ختیجہ سے بی بی ختیجہ کے چاچا عمر ابن اسد نے پڑھایا نہ کہ ان کے والد خویلت نے پڑھایا تو یہی مروی ہے تو ان کے والد کا تو حرب فجار سے بھی پہلے انتقال ہو گیا تو یہی تاریخ تبری میں آتا ہے جلد نمبر ایک سیکنڈ پارٹ صفحہ نمبر ہنڈرڈ نائنٹی سیبن یہ صحیح روایت کے علاوہ درائیت بھی اس روایت کے خلاف جاتی ہے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسے ابن عصحاق نے روایت کیا ہے بھئی ابن عصحاق نے تو اسے روایت کیا ہے لیکن اس کا رد بھی تو ابن عصحاق نے کیا ہے اس کا رد نہیں پڑھا آپ نے بس یہ پڑھ لیا تو ابن عصحاق کی یہ روایت ہے وہ اقل اور نقل اور درائیت اور روایت کسی میار پر پوری نہیں اترتی اچھا امام محمد ابو زہرہ رحمت اللہ علیہ جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ ابن احسحاق کی یہ روایت جس میں مذکور ہے کہ حضرت ختیجہ کا نکاہ ان کے والد خویلد نے پڑھایا یہ صحیح نہیں ہے غیر صحیح لینہ خویلد قد مات قبل حرب الفجار وہ تو اس شادی سے بہت عرصہ پہلے انتقال کر گئے تھے اچھا علامہ سہیلی نے بھی الرود العنف میں اس کی توسیق کی ہے کہ ہاں یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ روایت غلط ہے علامہ ابن کسیر رحمت اللہ علیہ نے سیرت النبیہ میں تسریح کر دی کہ خود ابن احسحاق نے بھی اپنے اس قول سے رجوع کر لیا تو علامہ ابن کسیر نے پہلے سہیلی کے قول کی تائد کی اور پھر لکھا کہ ذکرہ ابن احسحاق فی آخر سیارہ ان اخاہ عمر ابن خویلد ہوا اللذی زوجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے بھی آخر میں یہی لکھا اپنی سیرت کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو ہے وہ عمر ابن خویلد نے پڑھایا جو کہ عمر ابن اسد نے پڑھایا جو کہ خویلد کا بھائی تھا تو اس زمن میں بھی انہوں نے بڑی سرات کر دیئے کہ عمر نے آپ کا نکاح پڑھایا تو اند اس طیبہ طاہرہ رفیقہ حیات کے آمد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ایک خوشعیند اور مسرد انقلاب رونوما ہوا حضرت ختیجہ کی بھربور محبت سلیقے سے پر کرنے کی سعی جو ہے وہ مشکور کی جو سیدہ آمنہ کے سائے عاطفت کے اٹھ جانے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بچپن ہی سے محسوس کرتے تھے تو ان مختصر الفاظ میں آپ کی عظیم شخصیت کا تعرف نہیں ہو سکتا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے زمن میں آپ کی خدمات جلیلہ کا ذکر ہم نے جو پہلے کیا ہے وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا ہم صرف اپنے طریقے سے ایک کوشش کر سکتے ہیں اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتے یہ عقد زواج بڑا بابرکت ثابت ہوا حضرت ختیجہ طاہرہ کے بطن سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم پیدا ہوئے اس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم ہوئی پھر بعد میں عبداللہ پیدا ہوئے پھر اس کے بعد ان کے علاوہ چار بیٹیاں بھی پیدا ہوئی بی بی رقیہ بی بی زینب بی بی ام کل ثوم سیدت النسائل عالمین فاطمت الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر ان کے آگے پھر حضرت امام حسن اور امام حسین جن سے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نصب چلتا ہے تو یہ ایک بہت ہی بابرکت شعقت تھا اور اس کی یہ تفصیلات ہیں بعض علماء نے اس زمن میں اونٹوں کا بھی ذکر کیا ہے بعض علماء نے اس زمن میں اماؤنٹ کا ذکر کیا ہے اور بعض نے اس زمن میں اونٹوں کا ذکر کیا ہے کہ مثال کے طور پر ام السیر میں سیر حلبیہ میں امام حضرت علامہ علی ابن برہان الدین حلبی رحمت اللہ علیہ یہ سامنے میں لے رکھی ہے کتاب اس میں انہوں نے دونوں چیزوں کا ذکر کیا ہے اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اشکال یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ دیے ہو یا پھر اس کے برابر جو ہے وہ اماؤنٹ دیا ہو جو مہر تھا جو کہ بارہ آقیہ اور ایک نش ہوتا ہے ایک نش جو ہے وہ بیس درہم کا ہوتا ہے اور ایک آقیہ جو ہے وہ چالیس درہم کا ہوتا ہے تو اگر آپ چالیس کو بارہ سے ملٹپلائے کریں بارہ آقیہ ہے نا تو ٹویلف ٹائمز فورٹی چار سو اسی ہو گئے اور ایک نش نش جو ہے وہ بیس درہم کا ہوتا ہے تو فور ایٹی پلس ٹوینٹی کتنے ہو گئے پاس سو ہو گئے تو ایک نش آدھے آقیہ کو کہتے ہیں تو کل میراک بلا کے جو ہے یہ آگئے پانچ سو تو یہ جو پانچ سو جو ہیں اسی مالیت میں اس زمانے میں بیس جوان اوٹنیاں آتی تھی تو یا تو بیس جوان اوٹنیاں مہر میں دی یا بیس جوان اوٹنیوں کی قیمت جو تھی اتنا مہر دے دیا تو بہرحال وہ اختلاف کوئی نہیں ہے اس زمن میں تو یہ معاملہ جو ہے اس وقت پیش آیا اچھا اس زمن میں ایک اور روایت بھی آتی ہے کچھ اور تفصیلات بھی آتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولیمے کی بھی دعوت فرمائے آپ نے ایک اوٹ اور ایک قول کے مطابق دو اوٹ زبا فرمائے اور لوگوں کو دعوت ولیمہ کھلائیں حضرت ختیجہ نے اپنی باندیوں کو حکم دیا کہ وہ کھیل کود کر اور دف بجا کر خوشی منائیں اس روز ابو طالب بھی بے انتہا خوش اور مسرور تھے انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کیا